مزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ ہمارے چیلنجز مشترکہ ہیں ہمیں بلکر ترقی و حوش حالی کے لیے کام کرنا ہے قضاکستان کے دار و حکومت آستانہ میں شہنگائی تابن تظیم کے سرباہی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے مزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ آستانہ ایک خوبصورت شہر ہے بہترین میں ہمار موازی پر مشروع کیونی اجلاس میں شرکت میرے بیئے اعزاز کی بات ہے آپ سے مقادل ہو کر ہشی ہوری سی او کی جیئر کی حیثیت سے قضاکستان نے بہترین کردار ادا کیا مزید کا حق میں شہنگائی تابن تظیم کھلتے کے عوام کی اس ماجیوں کو آشی ترکی کے لیے اہم کردار ادا کر رہی ہوں ہمارے چینلنجز مشترکہ ہیں ہمیں بلکر ترکیوں کھانی کی دار ادا کرتے ہیں وزیر اللہ پنجاب ارم نواز نے کہا ہے کہ خالم پہت خلیرے والا کوئی گروہ نہیں بجھے گا وزیر اللہ پنجاب ارم نواز نے اتحاد بہت خلیرے والا کوئی گروہ نہیں بجھے گا کہ سواس نے جو باقیہ ہوا سکتے لیے بائی سکتے کر ہے اگر کوئی دروت تانو کو اپنے ہاتھ پر لے گا تو کوئی بھی بجھے گا میرا تانو کے ایک مذہبی کرانے سے ہے دین سے محبت میرے خوب نشانے ہیں وہاں نے کہا کہ 2008 میں اس سیاست کو سرچ کرنے کے لیے ہمیں نشانہ بنایا گیا ہم نے باتیں سنی گالیاں بھی کھائیں نواز شلیب کو نشانہ بنایا گیا میرے والد کو نہر کیا گیا ماردہ کو ٹینسر ہو گیا تھا علاج کے لیے جانا پڑا میباردہ کی الیکشن مہم جلاتی رہی ایک ساسی جماعت نے چند افعاد کو استعمال کیا مجھے زمار کا سامنا بھی رہا وفاقی کابینہ نے عوام پر مزید بوش ڈالتے ہوئے بجھلی کے بنیادی ٹیریٹ میں اضافے کی منظوری دے دی زرائقہ نتاوی کی فاقی کابینہ سے سرکولیشن کے ذریعے سامنی کی منظوری لی گئی نیبرا نے بجھلی کے بنیادی ٹیریٹ میں پانچ اشاریہ سات دو روپے فی یونٹ اضافے کا فیصلہ حکومت کو بھیجوایا تھا زرائقہ کہنا ہے کہ نیبرا کی جالب سے بجھلی کے بنیادی ٹیریٹ میں اضافے کا فیصلہ مالی سال دوہزار چوبیس تا دوہزار پچیس کے لیے اور بچھلی ٹیریٹ میں اضافے کا اطلاع پاکستان، ترکیہ اور آزربائیجان کے مابین صحفری کی باتچیت کا دور وزیراعظم شہباد شریف نے ترکیہ کے صدر رجب طیب پرتگان اور آزربائیجان کے صدر الہام علیوک سے ایک سیماہی طریقے اجلاس مشرکت کی دنیا کے دینہ بلکتوں کے ممالک کے درمیان قامت جسدی کے مختلف امور پر تفصیلی باتچیت کی گئی اس سے پہلے دن ممالک وزرائقارجہ کے مابین سیفری کی باتچیت کا دور ہو چکا ہے اجلاس میں علاقائی اور آمیہ موامان اور کشاری کے حوالے سے تباہت خیال پائدان پہنشی ترکی کی تربیج کے علاقائی تافن کے پرو کے حوالے سے باتچیت کی گئی شہباد شریف نے کہا کہ پاکستان، ترکیہ اور آزربائیجان کے ساتھ اپنے تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے شنگائی تعاون تنظیم کے سربراہاں نے مملکت کے کاؤنسل کے اجلاس کے موقع پر وزیراعظم شہباد شریف کی روس کے صادر بلادن مینٹ پیوٹن سے ملاقات ہوئی وزیراعظم شہباد شریف اور ریشن فیڈریشن کے صادر بلادن مینٹ پیوٹن کے درمیان خورجوج اور خوشگوار ملاقات ہوئی دونوں راہمانے دیجارت و اکتسابی تعلقات دوارہی کے شعبے، اہم علاقائی اور عالمی عمور پر حسوسی توجہ مرکوز کرتے ہوئے دو طرفہ تعلقات پارے تبادہ کیان کیا وزیراعظم نے مجھ کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کی آخریت پر روشنی ڈانی اور ان تعلقات کی مسلسل نمو پر اپنان کا اظہار کیا جو کہ باقی اعتماد اور اقام و تفقیم پر ممک وزیراعظم پنجاب اور امنواز نے کہا ہے کہ پنجاب میں کوئی گینگ اور نوگوئریا برداشت نہیں پلس افسران کی کارکردکی جانس نے کردیے کہ یہ پرپورممنس اندیکیٹر از مقرر سوائے وزیراعظم پنجاب اور انواز سوڑڑھ کے پلس افسران میں ملکات کی جس میں وزیراعظم پلس افسران کی کارکردگی جانس نے کردیے کی پرپورممنس اندیکیٹر از مقرر کردیے حوام شکایات فیارز فردی جن نوگوئریا سرچ اپریشن اور غیر عمولی کارکردگی دکھانے پر پولیس ایلکار اور افسران کو نمبرز ملیں گے اخترائی اور محفظ رکھتا ماں سے پولیس افسران کو اضافی نمبرز ملیں گے جبکہ تاز پورا نہ ہونے پر پولیس افسران کے نمبرز کاٹ پیرے جائیں گے لاہور ہائی کورٹ میں قائم الیکشن ٹربیونل نے لیگی سادرمیہ محمد نواز شریف کی آم انتخابات میں کامیابی کے خلاف درخواست پر دلائب طلب کر لیے لاہور ہائی کورٹ میں الیکشن ٹربیونل کے جاج انبار حسین نے آم انتخابات میں حلقہ اینے 130 سے لیہ نواز شریف کی کامیابی کے خلاف قریب پر دکٹر یاسمین راشد کی درخواست پر سماد کی درانے سماد ٹربیونل نے اس درخواست میں نوٹس ہو چکے ہیں جس پر وکیل درخواست گزار نے جواب دیا کہ نہیں اس میں نوٹس نہیں ہوئے بعد ازاہ ایلیکشن ٹربیونل نے نواز شریف کی الکا اینے 130 سے کامیابی کے خلاف دائر درخواست کے کامیابی سماد کھولے پر دلائل طلب کرتے ہوئی قاربائی سیٹمبر کے پہلے ہفتے تک ملتبی کرتے ہیں ایک اشاریہ ساتھ ساتھ چارش ریلین کے باری ٹیکسس کا نقاضی حطوبہ وصولیاں پیدا کننے کے حوالے سے آئی ایم اپ کو قائل کرنے میں ناقام آئی ایم اپ نے اعتراضات کیے کہ بار اشاریہ نو ساتھ ریلین کا افپیار کا سالہ آمدن کا کارگرد موجودہ بجٹ اقدامات کے ساتھ پورا نہیں ہو پائے گا آئی اپ نے نئے مالی سال میں آمدن کے مطبعہ دادش شمار کے حصول کے لیے انتظام اقدامات کو ریلین جمع کرنے کے لیے ایک اوزان کے طور پر قبول کرنے سے انکار کر دیا پاکستانی حقام کے پاس کوئی صورت نہیں کہ آئی اپ کے ساتھ ودادش شمار پر کس طرح سے مطابق پر پیدا کی جائے دوسرے جانے چند سرکاری کوارٹرز بھی اب تک پر امید ہیں چیمین بیلہ و بوٹر زداری سے سپیکر سند اسیمبلی سید عبیس قاضی شاہ رکنس انڈ اسیمبلی یوسف پلوس رکنس انڈ اسیمبلی شام صندر اور سکھر کے مہر نے ملاقاف کی چیمین بیلہ و بوٹر زداری سے ملاقاف کی سپیکر سند اسیمبلی سید عبیس قاضی شاہ رکنس انڈ اسیمبلی سے مطالق امور پر پاچھر کی پلاو و بوٹر زداری سے ملاقاف کی یوسف بلوس نے لیاری میں قیام عامل کی صورتحال سے آگاہ کیا پلاو و بوٹر زداری نے یوسف بلوس کی درخواست پر سندھ حکومت کو لیاری کلچر کامپلیکسی پوری تکمیل کی نداعی کی پلاو و بوٹر زداری نے وزرالہ سندھ کو لیاری میں سکیل ڈیولپمنٹ اور آئی ٹی کے مراقاف سکولی کی بھی دا آیا چاری کی موسیقی وزیر اطلاب پنجاب عظمہ بخاری کا کہنا ہی کہ مریم نواز کی پنجاب حکومت نے کسی نیک گھر یا نئی گاڑی کی منظوری نہیں دی اب نیک بیان میں عظمہ بخاری کا کہنا تھا کہ یہ منظوری نگران حکومت کے دور میں ہوئی تھی سابق نگران حکومت کے فیصلے کے دہت افسران کو گھر ملے عظمہ بخاری نے بسید کہا کہ مریم نواز کی حکومت کسی افسر کو گھر یا گاڑی نہیں دے رہی اس منظوری کی ٹوٹل لاغت ایک ہزار چھے سو چوالیس ملین اور افراجات پانچ سو ایک ملین ہے مالی سال دو ہزار چوبیس تا دو ہزار بچیس کے بجٹ میں اس کے لیے صرف بیس کرو رکھے گئے وفاقی وزیر تعلیم اور پیشاورانہ تربیت خالب مکبول صدیقی نے کہا کہ ڈیجیل سفر کے ذریعے پاکستان کا مستقل بہتر ہوگا وفاقی وزیر تعلیم اور پیشاورانہ تربیت خالب مکبول صدیقی نے تقریب سے کتاب کرتے ہوئے کہا پاکستان کے چوبیس کروڑ میں سے پندرہ کور نوجوان ہیں ہر سال پچیس ہزار آئیٹی کے گریجوئیٹس فری ہوتے ہیں خالب مکبول صدیقی مزید بولے کہ پارک ہونے والے گریجوئیٹس میں سے صرف پانچ ہزار پر نوپ بھی ملتی ہے باہر کے ملکوں سے بات کرنا ہوگی کہ آپ کو کس فیلڈ میں نوپ درکار ہوگی سباہیدار حکومت لہار سمیت پانچاب کے مکتب شہروں میں یرید سبب بارش کے باعث موسم خوشکبار ہو گیا لہار کے علاوہ پانچاب پیدی کے شہروں کروڑ لاغیسن اٹھت کجرہ کجنوالا مرید کے کاموں کی شہر پر اور آفز آباد موی بادل پر سے بارش کے باعث میں شہبیل آنکھے زیر آبا کے جس کے وجہ سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا کھنا پڑا بارش کے باعث سسکو کے مطادر پیڈر سٹرپ کرنے سے مطادر دراکھوں کے بچ لئے فائف ہو گئی موسیقی سینٹ میں اوپوزیشن جماعتوں کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس آج طلب کر لیا گیا سینٹ میں اوپوزیشن لیڈر شبیل فراز کی زیر سدارت پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوگا اجلاس میں اوپوزیشن جماعتیں سینٹ سیشن سے انتعلق مطعملی تقدیت موسیقی